اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی جہاں ایک طرف پوری دنیا مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی شدید مضمت کر رہی ہے آج پھر لندن میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سفید فارم نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اگاہ کرتے چلیں کہ اس لندن میں مسجد کے باہر حملہ ہوا ہے جس میں ستائیس سالہ نوجوان زخمی ہو گیا ہے اسے اسبطان منتقل کیا گیا ہے ناظرین حملہ آور نے ہتھوڑے کے ساتھ حملہ آور ہوا اور ہتھوڑے کے ساتھ ہی اس نے گاڑی کے شیشے اور ہتھوڑے کے ساتھ ہی اس نے نوجوان کو زخمی کرنا شروع کر دیا اس واقعے کے بعد لندن کی تمام در مساجد میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی ہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے جو افراد تھے ان کے پاس ہتھوڑے تھے اور وہ تین افراد تھے انہوں نے مسلمان لڑکے کو مسجد سے نکلتے ہوئے مارنا شروع کر دیا اور بعد میں اس کو اسفتال منتقل کر دیا گیا اینی شاہدین نے اس بات پردہ اٹھایا ہے کہ حملہ آور سفید فارم تھے ان کی عمرے 20 سے 25 سال کے درمیان ہو سکتی ہیں اور ان سفید فارموں نے مسجد سے نکلتے وقت لوگوں پر ہتھوڑوں سے حملے کیے ناظرین اس واقعے کے بعد مساجد کے باہر پورے لندن میں سیکیورٹی ہائی الٹ ہو گئی ہے اور پولیس نے اپنی انویسٹگیشن شروع کر دی ہے جو بھی آئی وٹنس تھے ان سے سٹیٹمنٹ بھی لی گئی ہیں اور کاروائی کرنا شروع کر دی ہیں ناظرین اس خبر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ